جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آج ہم بنائیں گے ٹین ڈے یہ دیکھیں ٹین ڈے اس طریقے سے کیا آپ نے کبھی بنائے ہیں جی تو یہ میں نے سارا مسالہ جو تھا پیاز ٹرماٹر لسن اور ٹین ڈے ان کو چھیل کے کاٹ کے اچھی طرح تو ان کو آئل میں ڈال کے فرائی کر لیا یہ دیکھیں ایسے قریبا ایک ساتھ پہلے میں نے پیاز لیا تھا پیاز کو تین سے چار منٹ تک میں نے پیاز فرائی کیا ہے پیاز فرائی کرنے کے بعد ٹین ڈے ڈال دیا اس میں اور ہری مرچ ڈال دیا ان چیزوں کو سب کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اور جو ٹین ڈے ہیں ان کو میں نے سلائسیز میں ایسے کاٹا ہے بھرے ہوئے نہیں یہ مسالے کے یہ کاٹ کے ہیں اکثر ٹین ڈے پہلے میں ہم بناتے ہیں کبھی فرائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں ایسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو یہ دادیاں ماں کا طریقہ وہ اسی طریقے سے بناتی ہیں وہ ٹین ڈے کو ایسے رکھ کے اور اس کو اچھی طرح اس کو مسالہ اس میں جتنی دے تک وہ گل نہ جائے ان کو اچھی طرح ایسے رکھ کے بنائیں گے جو یہی پہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ایسے سارا کچھ مکس کر لیا ہے مکس کر کے تو ان کو اب میں فرائی کروں گی تقریبا یہ چار سے پانچ منٹ تک لگیں گے ان کو پکانے میں پکانے کے بعد ان کو میں جب ساری چیزیں مکس کر لوں گی تو پھر ان کو میں ڈھک دوں گی تقریبا چار سے پانچ منٹ تک ڈھک دوں گی اور بہت جھٹ پر تیار ہونے والی ہمارے ٹین ڈے تیار ہو جائیں گے اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگوں کو سابت تھاری مرچ بہت پسند ہے مجھے بھی سابت سبز مرچ جو ہے وہ بہت پسند ہے وہ مسال میں ایسے ہی ڈال دیتی ہوں جو کہ بعد میں کھاتے وقت اچھی ٹیسٹ اس کا اچھا آتا ہے تو ابھی میں انٹ پہ ڈالوں گی اس کے لیے تو وہ میں نے سابت علیدہ سے کاٹ کے رکھ لیا وہ بعد میں ڈالوں گی ابھی یہ دیکھیں ہمارا کتنے اچھے ماشاءاللہ سے بن پک رہے ہیں تو اس کو تقریبا ہاں جی دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے چار سے پانچ منٹ ان کو میں نے ڈھک دیا ہے اب ڈھکنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے ٹینڈے پک کے بالکل تیار ہو گئے ہیں اور گھی جو ہے ہمارا علیدہ اور ٹینڈے دیکھنے میں شکل میں بھی دیکھیں ہوں کیسے سوفٹ ہو گئے ہیں اور گھل گئے ہیں تو ان کو آپ ڈال کے پیش کریں یہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ